موسیقی 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 کیا جائے آج بھی سارا دن گزر گیا اور اب جا کر ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد حالات جو ہیں نورملائز ہوئے ادروائز ادروائز حالات اس قدر خراب تھے کہ آج کے دن کی پریس لیز اگر آپ نیب کی سنیں تو وہ یہ تھی کہ حمدہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیب کا اقدام قانونی ہے اس کو سحصت کی نظر نہ کیا جائے اور قانون کی نظر میں تمام ملزمان برابر ہے نیب لہور کی جانب سے یہ پریس لیز جاری کی گئی اور حمدہ شہباز کی گرفتاری کے قانون کے مطابق ہیں اور ہر لحاظ سے قابل عمل ہیں اور نون لیگ کے ورکرز اور گارڈ اپنے سیاسی رہن ملکی عشیر بات پر محول کو خراب کر رہے ہیں اور کارے سرکار میں مداخلت کے مرتقب ہو رہے ہیں نیب کی جانب سے فرنٹ آف ریسٹ پر عمل درامت اور موجودہ سیکیورٹی حالات کی پیش نظر رینجرز کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ملزم حمدہ شہباز کو بقاعدہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے اور قومی ادارے سے تعاون کرتے ہوئے گرفتاری دے دے اگر ہائی کوٹ کا فیصلہ نہ آتا تو صورتحال یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اب ورکرز کی بہت ہینڈسم تعداد ہے بڑی تعداد میں ورکرز ہیں اور یہ کراؤڈ سارا چارج ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا مطالبہ تھا اور وہ ادھر شیلٹر بنے بیٹھے رہے اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ گرفتاری عمل میں نہ آئے نیب کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے تھے اس کی فیرس بھی کافی طویل ہے میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ سے ڈسکس کرلوں اپنے ویرز کو بتاؤں کہ صورتحال جو ہے وہ اگزیکٹلی کیا تھی اور نیب کی جانب سے جو فرنٹ مینز کا تذکرہ کیا گیا وہ کیا تھی اور نیب کا جو اس میں پوائنٹ او ویو ہے وہ کیا ہے اس میں سب سے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ افضل قیوم بیرون ملک غیر قانونی طور پر رقم منتقل کرتا رہا نیب کی جانب سے یہ کہا گیا اور ملکم افضل قیوم صادق پلازا میں واقع دفتر میں بیٹھ کر یہ تمام کام غیر قانونی طور پر سارا انجام دیتا تھا آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہیں اس وقت گاڑیوں پر کھڑے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ یہاں کی صورتحال ہے یہ یہاں کی صورتحال ہے اور میں آپ سے مزید اس کو میں بتاتا چلوں کہ ملکم افضل قیوم نے لاہور میں واقع علی ٹاور میں دو دار پانچ تا اٹھارہ کے درمیان مبینہ دور پر اربن پر باہر منتقل کیے یہ بھی الزامات میں سے ایک الزام ہے اور افضل قیوم سلمان شہباز سے نقد رقم وصول کرتا اور حمزہ سمیت دیگر فیملی کے اکانٹ میں جمع کرواتا رہا یہ جو ذرائع سے نیب کے ذرائع سے چیزیں پہنچی میڈیا تک یہ میں آپ سے وہ ڈسکس کر رہا ہوں اور فیصل داد سلمان شہباز کا فرنٹ مین بن کر رکوم اکٹھی کرتا رہا ملزم جو ہے وہ شریف فیملی کی رکوم جو ہے بیرون ملک امریکی ڈالرز اور ہماراتی دیرم کی صورت میں سرمایہ کاری کرتے رہے اور حمزہ شہباز کے ذاتی ملازم فیصل داد عباسی اور قاسم قیوم کے بارے میں یہ سارے نیب کی جانب سے انکشافات بھی ہوئے پھر انہیں احتساب عدالت بھی پیش کیا گیا ریمانٹ کے لیے میاں محمد تارک صاحب حالات سنگین ہو گئے اب آپ یہ دیکھیں کہ روننگ الیٹ آپ کی پہلے ہی کچھ دن کی زمانت پہ باہر آئی شباز شیف صاحب بھی زمانت پہ آئی کہ اس کو ختم نہیں ہوا زمانت پہ آئی اب حمزہ صاحب پروٹیکٹیو بیل پہ آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ نقبزہ نہیں ہو چکی ہے پروپر اور اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی برپور صلاحیت بھی موجود ہے اور حکومت جو ہے اس کے آپ حکومت کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکے اور حکومت سے جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ نیب کر رہے ہیں اور نیب ایک انڈیپینڈڈ ادار اور نیب خود سے کر رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت کے آنے سے پہلے سے نیب میں چل رہی ہیں چیزیں کیا آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے باریک سیاست دان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ مدینے کی ریاست بنائیں گے تو مدینے کی ریاست بنانے کے لیے کسی گھر کی چادر چاد دیواری کا خیال نہیں نہیں رکھا جاتا کیا حمدہ شباہ صاحب نیب عدالت میں پیش نہیں ہوتے وہاں پیش ہوتے ہیں میری بات سننے پہلے میں کہتا ہوں کہ مدینے کی ریاست جو کہ یہ بنانے والے ہیں یہ چادر چاد دیواری کا کیوں نہیں خیال کیا انہوں نے انہوں نے خوشات گھنڈا استعمال کیا سپریم کورڈ کے فیضلہ آنے سے پہلے تھی اگر بعد میں ہوتی ہم کلیم کلندہ نہ ہوتے ہم گرفتاری دے دیتے لیکن لیکن اگر ہائی کورڈ نے ہمیں اگر لیو دیا ہوا ہے میرا سوال منفرد ہے ذرا وہ یہ ہے کہ ہائی کورڈ نے کہا تھا کہ دس دن پہلے آپ بتا دیں اور پکڑ لیں اب دس دن گل لیں فرض کریں آپ ہی کی بات لے لیتے ہیں آج کیا تاریخ ہے بھئی آج آج کا نہیں یہ تین دل پہلے کا چل رہا ہے کام اچھا تین دل پہلے آج کیا ہوگئی چھے ہوگئی آج چھے ہوگئی آٹھ تک تھی ابوری زمانت ہے جی نو سے دس دن کتنے بنے باب ابھی چھے دن بنے تھے نو سے دس کریں نو میں دس ڈالے کتنے ہوگئے انیس 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 اس کا مطلب ہے کہ انیس تک تو گرفتاری دینی پڑے نہیں وہ گرفتاری دینے آپ آج دینی پڑے کل دینی پڑے پرسو دینی پڑے ہائی کوٹ کا یہ آٹھ نہیں تھا کہ آپ چھوڑ دیں بھائی ہم ہم حق ساتھ ثابت کرنے کے لیے گرفتاری دیں گے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پورے پاکستان کا مسلم نون کا ورکر جو ہے سمجھتا ہے کہ ان کے کچھ فرنٹ میں نے اور انہوں نے ونی لانڈرنگ کی ہے اور انہوں نے کچھ لوگ پکڑے بھی ہیں کہاں بتائیں گے ناں بتائیں گے آپ کو تھوڑی بتائیں گے وہ بات یہ ہے گھر میں جائے کہ بتائیں گے کہ میں محمد تارک ساتھ باہر آئے ہم نے آپ کو بتانے انہوں نے بلاتے ناں ان کو بلاتے ناں کی حضار میں بلاتے وہاں ان کو بتاتے کہ یہ آپ کے اوپر نظام ہے ناں نے کلیم کیا کہ ہم نے صبح 10 بجے کل کے دن کل کے دن یعنی پانچ کو 10 بجے صبح طلب کیا تھا لیکن ہم صاحب نہیں آئے ان کا کلیم ہے ان کا کلیم ہے نو بجے ایتر آگے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے ناں نے کوئی آگے تھے نو بجے ایتر آگے تھے نو بجے ایتر آگے تھے یہ نیب ایک انڈپینڈ اتارہ نہیں ہے پھر بھی اداروں کا اترام تو ضروری ہے یہ اداروں کا اترام یہ ایک پپڑ اتارہ ہے یہ اتارہ یہ اتارہ آپ کے اپنے دور میں بھی تو ہے تو صاحب اور ایمان صاحب کیا کیا کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوا ہم میں کوئی انتقامی سیاست نہیں کرتے ہیں درداری صاحب کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ انتقامی سیاست اور بھی صاحبہ کو ناک آٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہوا جب ہمدہ شباد نحب میں پیش ہو رہے ہیں تو پھر کیوں پکڑنے آ رہے ہیں ملک ملک حالت جنگ میں ہے اس کو شرم آنی جائیے یہ ڈانکی راجہ کی سرکار ملک 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 مشکل ہمزا صاحب کی بھیل ہو گیا ہمزا صاحب کی بھیل ہو گیا ہے یہ چھوٹے وارنٹ لکے آیا تھا یہ چھوٹے وارنٹ لکے آیا تھا میرا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ آج نہیں تو کل دینی پڑے گی جب نیب کوٹ جائیں گے ہمیں وہاں پہ بٹھائیں گے تو ہم بیٹھیں گے وہاں پہ لیکن کسی کے گھر کے اندر جو ہے وہ چادر کا تقدس بموال نہیں کیا جا سکتا یہ جب ہمیں بٹھائے جائے گا تو ہم پہتھیں گے نہیں تو ہمزا صاحب لائب نے کہتے تھے ہمزا صاحب خود بائر آ جاتے ہمزا صاحب جو ہے وہ جب سپریم کوٹ نے پیل دیوئی ہے جب سپریم کوٹ نے نہیں یہ جو ہائی کوٹ نے پیل دیوئی ہے لائب جب آج رو آپس پیل دیوئی ہے لائب آئے لائب آئے جب دیٹ پہ ہوگی لائب نے پٹھانا ہوگا پٹھالے یہ کونسا طریقہ کار ہے ملکل سہیا جی یہ آپ لے گی کارکنان کے بھنگڑے اور حالات دیکھ رہے ہیں سینئر ترین کیادت میسیجی ہمارے ساتھ بڑے سینئر رانما مسلم لیکنون کے بہت شکریہ میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گرفتاری تو نوشتہ دیوار وہ اس طرح نوشتہ دیوار ہے کہ ہائی کوٹ نے بھی کہا تھا پہلے والے فیصلے میں کہ دس دن پہلے بتائیں اس نے یہ نہیں کہا تھا نہ پکڑیں اب بھی اگر پروٹیکٹی بیل دو تین دن کی مل گئی ہے اور اس کے بعد ہائی کوٹ آپ جائیں گے تو وہ کہتے ہیں فرض کریں وہ پرانا آرڈر یہ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو پھر بھی دس دن بعد تو جانا پڑے گا اب بڑے میاں صاحب بھی زمانت پر باہر ہیں چھوڑے میاں صاحب بھی کیسی سوسی طرح چال رہے ہیں زمانت پر ہیں تو نکپ زنی پروپر ہو چکی ہے کیا لاحہ ملہب نون کا دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کلیر کروں کہ ہمارا ایشو گرفتاری نہیں ہے یا جیل جانا ہمارا ایشو نہیں تھا ہمارا ایشو یہ تھا کہ جو ان لیگل ایکٹ کرنے آئے تھے اس پہ انس کو ریزسٹ کر کے بتانا کہ ہم قانون کے آگے سرنڈر کیے بیٹھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح مرضی جائز نجائز طریقے سے آپ ہمیں وکٹمائز کریں اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بھی بیل پہ ہیں شباز شریف صاحب بھی بیل پہ ہیں اور حمزہ صاحب کا بھی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ بھی نو اپریل تک ہی ہے ہمارا میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم یہ ان سالی چیزوں کو پہلی تفہہ تو فیز کرنی پا رہے ہیں پاکستان میں ڈیموکراتک سسٹم ہے پاکستان میں کوئی ڈکٹیٹر شپ تو ہے نہیں نہیب کی جانب سے سنگین انزامات ہیں ہمزہ صاحب پہ منی لانڈرنگ کے بھی ہیں فرنڈ منز کے بھی ہیں اس کا کیا کریں گے میں آپ کو بتایا ہے کہ جی پورا پاکستان میں چیزیں اب ایکسفوز ہو چکی ہیں اور خاص طور پر یہ دو دن کا جو نہیب نے تماشا لگایا ہے عمران خان کی خواہش پہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اس چیز کو جان چکے ہیں آپ کے درو کہ ہو کیا رہا ہے منٹلی پرپیئر ہیں ان ساری چیزوں کو فیس کرنے کے لیے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز زیادہ دل چلنی نہیں ہے ہمیں پہلے بھی شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کسی کیس میں کسی دوسرے کیس میں ساپ پانی میں بلائیا اور آشیانہ میں گرفتار کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا ان کی بیل ہوئی دوسرے کیس میں بھی ان کی بیل ہوئے گی اور ہمارا یقین ہے کہ ہم سرخرو ہو کے عوام کے سامنے آئیں گے آج نہیں تو کل جانا پڑے گا دیکھیں میں آپ کو کہایا کہ ہمارا ایشو گرفتاری یا کیس کو سامنا کرنا نہیں ہے اس ان لیگل ایکٹ کو رزیس کرنا تھا جو ہم نے کیا وہ ہمارا لیگل رائٹ تھا وہ ہم نے اس کو اپنا بلکل یوٹلائز کیا اچھا اس میں بہت سارے آپ کی جانے سے جب ترجمہ نہیں کرتے ہیں لوگ نون لیگ کی تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا اور نیو کا گٹ چھوڑ ہے تو ایسے کوئی فوٹ پرنٹس تو نہیں ہے نہ کوئی ایسی بات ہے کیونکہ یہ کیسز تو آپ کی حکومت آنے سے پہلے کیا چل رہے ہیں دیکھیں یہ بات ہی ہے کہ کیسز تو اور بھی بہت سارے لوگوں پر چل رہے ہیں اگر میں پنامہ سے سٹارٹ ہوں تو پنامہ میں صرف میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کا نام تو نہیں تھا اس طرح کے درجلوں سینکڑوں نام تھے پاکستان میں بسنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ پنامہ میں صرف ایک بندہ ہے جس کو پنشمنٹ ہوئی باقی بھی وہ پاکستان میں بس رہے ہیں لوگ جن کے پنامہ میں کیسز ہیں کسی کا کیس میں ابھی تک کہنے چاہے ہیں آپ شر کمپنیوں کے باقی ٹرائل نہیں ہوئے یہ سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم پہلی دفعہ تو فیس کرنی رہے یہ عرصہ دراز سے ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں اور ہم منٹلی پرپیئر ہیں کہ ہم اس میں اس کو فیس بھی کریں گے اور اس میں سرخ روکے نکلیں گے کیا آپ لاہ عمل فائنل لاہ عمل کیا ہے آپ ہائی کورٹ جائیں گے وہاں سے جو ہے وہ اگر مزید پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے یا ادر وائز پھر گرفتاری ہے دو ہی صورتیں ہیں دیکھیں ہم تو اس میں بھرپور طریقے سے لیگل فائٹ جو بھی مرہ جو لیگل رائٹ ہے اس کے اس طریقے سے ہم لیگل فائٹ کر رہے ہیں ہمیں اس میں پولٹیکل مومنٹ کے لیے اگر ہمیں جانا پڑے گا اس کے لیے بھی ہم جائیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف فرمائی لیڈرشپ اسیز میں کنونس ہے کہ ابھی ان کو کچھ چلنے دینا ہے تاکہ یہ سیاسی شہید نہ بن جائیں مگر لکھ ایسا رہا ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی آپ کے مخالفین کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ نیب بھلا اپیسوڈ کر کے خود کو سیاسی شہید ثابت کرنے کی کوئیش کی ہے اپنی بات مخالفین کی بات کر رہے ہیں میں تو اپنے مخالفین کی بات کر رہا ہوں سیسٹر نہیں ہے مگر اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ کیا پاکستان کی لارچس سنگل پارٹی کے طور پر پی ایم ایل ای نبری اور ایک کروڑ تیس لاکھ ووٹ لیے یہ تو ریکارڈ یہ سچ ریکارڈ پہ آ رہی یہ سا حقیقت ہے اس کو تو نہیں جھٹا سکتا سنگین کرائسز میں پارٹی ہے اور اس کا کیا پھر کریں گے حکومت جو ہے وہ حکومت آپ کی پیپلز پارٹی جو بڑی جماعت ہے آپ لوگ بڑے جماعت ہیں دونوں جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ احتساب کا عمل جاری ہے اور شدد کے ساتھ جاری ہے کچھ عرصے بعد زرداری صاحب بھی گرفتار ہونے والے ہیں شنید یہی ہے تو پھر کیا کریں گے یہ افوائیں کیوں پھیلی ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت پنجاب حکومت خطرے میں ہے بزار سرکار خطرے میں یہ افوائیں کیوں پھیلی ہیں اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کچھ تحریکن صاحب کے لوگ حمزہ صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے اور اُلٹنے لگے تھے نظام سارا اس ہفتے شاید کوئی اپ ڈیٹ آنے والی تھی اس طرح کی افوائیں ہیں باقی ان میں کوئی صداقت ہے یا افوائیں ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ایکشن جو ہے جو ان کو لینے کے دینے پڑ گئے یہ سارے کا سارا ایکشن ہی اس وجہ سے ہوا ہے دونے اس چیز کا اندازہ ہے کہ بزار حکومت دنوں کی مہمان ہے اور اگر ہم نے ان کو ان کی آم ٹویسٹنگ نہ کی تو یہ ان کا سارے کا سارا فوکس ہوتا رہے گا میاں شہباز شریف صاحب کو ای سی ال سے نام نکل گیا تھا وہ چاہتے تھے کہ وہ باہر نہ جائیں اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو ان کی آم ٹویسٹنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو پنجاب میں بزار کی جو نکامی ہے اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی گورنمنٹ قائم رکھ سکے اس میں پی ٹی اے ہی کے ایم پی ایز ہوں کسی دوسری پارٹیز کے ایم پی ایز ہوں تمام کے تمام برے طریقے کے ساتھ وہ ان کا بلکل ماننا یہ ہے کہ ان کو مزید ٹائم نہیں دینا چاہیے اور اس کو نو کانفیڈنس کے ذریعے اڑا دینا چاہیے اس حلسلے میں انہوں نے اس طرح کیا کیا ہے بنیادوں پر نواز شریف صاحب چے ہفتے کے لیے باہر آئے تھے جس میں کافی ٹائم گزر بھی چکا ہے اور نو اپریل جو ہے ہائی کورٹ میں ان کے لیے بڑا اہم دن ہے کیونکہ وہ کیس شروع ہوگا جس کی وجہ سے وہ جیل میں تھے اس پر زمانت کے معاملات آکے چلیں گے اب پھر کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل پارٹی کا کیا دیکھ رہے ہیں آخری سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت جو ان کی جو ہیل کنڈیشن ہے جس طرح ان کا عمران خان نے جس طرح ان کی بیماری کو لے کے ان کا تمسکر اڑایا اس کے بعد کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے اور وہ کورٹ کے ریلیف کے تحت چھے ہفتوں کے لیے یہاں پہ اپنے علاج پہ فوکس کیے بیٹے ہیں جیسی ان کا یہ بیل ٹائم کمپلیٹ ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ اس وقت تک ان کی صحت میں بھی بہتری آئے گی اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے بہت شکریہ آپ کا میں صرف آپ سے یہی جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے پارٹی کا مستقبل اپوزیشن اور آپ ساری اپوزیشن جو ہیں وہ مل کے کرائسیز کا شکار ہے اور شدد کے ساتھ ہیں اور نہ کوئی چینے چپواہ دیئے حکومت نے آپ کے لیکن کوئی حل نہیں نکر رہا دیکھیں میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں انتقام کی سیاست کر رہے ہیں اور انتقامی اپنی انتقامی سیاست میں جو یہ جو سٹیپنوں نے اٹھایا ہے یہ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ عوام کے جو مہنگائی کا صلاحب آیا اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے نا ایسی خبریں ہیڈلائن بان جائیں اور تاکہ لوگوں کی نظر میں جو ہے نا مہنگائی یاد ہی نہ رہے تو میرا خیال میں ایسا ہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان مسلم نے نون نے مشرف کا زمانہ بھی دیکھا ہے یہ بھی دیکھا ہے میں سمجھتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہو مفتی صاحب آپ نے کوئی دم درود کیا ہے مرگا دیا لگتا ہے کوئی آج ابھی دعا کیے جی ابھی نماز پڑھ کے بکرا نہیں دیا کوئی بکرا بکرا انشاءاللہ بکرا بھی دیں گے جب نیازی سے جان چھوٹے گی قوم کی جان چھوٹے گی نیازی سے ظلم سے اگر ادارے چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کتاب کرنا چاہیں تو کریں یہ اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے اداروں کی عزت خراب کی جا رہی ہے اداروں کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اداروں کو ملک صاحب آج دیکھا جائے تو اکلے آس سے آپ کے لیے بڑا دن ہے اور لیکن دوسری طرف ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ دس دن پہلے ادارہ بتائے گرفتاری سے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں نہیں پکڑنا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسو پرسو نہیں دس دن بعد جانا تو پڑے گا دیکھیں جانا پڑے گا اگر کوئی گناہگار ہو اگر کوئی گناہگار نہیں ہے تو پھر انصاف کے ذریعے اس کو صفائی ملے گی یہ دیکھیں ہمارا پہلے دن کل بھی میں نے یہی کہا تھا میڈیا کے سامنے کہ آئے ایک انٹرپیٹیشن ہے کہ آپ کو دس دن کی ٹائم کے نوٹس ضروری آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوسرا ایک آرڈر ہے اس میں یہ سیٹ ایسائیڈ ہو گیا ہے کوئی سیٹ ایسائیڈ نہیں ہو گیا آپ اس کو وضاحت لے لیں ایک کورٹ سے وہ سپریم کورٹ کا جنرلائیز آرڈر ہے جنرلائیز آرڈر ہے سپیسیفک نہیں ہے آج وہ ہائی کورٹ گئے ہیں چھوٹی والا دین ہے وہ ارجنٹلی ٹیک اپ ہوئی ہے اور انہوں نے فوراں اس کا سٹے کر دیا ہے کہ آپ منگل کو جو چل رہا ہے اس میں آپ فائنل فیصلہ کر دیں تو اس میں اگر ہم نے یہ شابت کر دیا ہے کہ ہم کوئی زبردستی نہیں کر رہے تھے ہماری دلائل جو دے رہے ہیں اس میں پورا میٹیریل موجود تھا جس نے ہمیں یہ رہائی دلائی ہے ملکہ آپ سینئر قیادت سے زیادہ ویگن رکھتے ہیں بہت ویگنری ہیں بڑے پرانے ورکر ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ افوائیں پھلائی نون لیگ کی جانب سے کہ ہم حکومت گرانے جا رہے تھے بزدار صدقار پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے میں تھے چودری بھی ساتھ کڑے ہیں تو ہم تو گیم اُلٹنے والے تھے تو نون کہتی ہے کہ اس وجہ سے یہ کام ہوا یہ باتیں آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہیں دیکھیں ان کو قانون کی نون کی جو عزت بڑھتی جا رہی ہے فالوئنگ جو بڑھتی جا رہی ہے وہ بڑی دکھ دے رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم اتنا کام کر رہے ہیں اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ نلائک ہیں نلائک کام کر رہے ہیں کام کا سلیکہ نہیں آتا پراپر جگہ پر پراپر لوگوں کو نہیں لگا جاتا کانون کی دھجیاں کھیڑی جاتی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ آج ثابت ہوا ہے ہمارے ورکرز نے دیکھیں سینے ان کو آئے ہوئے ہیں اس موسم میں وہ اپنے لیٹر کے لیے یہاں آپ کھڑے ہیں اور آج میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انصاف کا دوبارہ ایک بار بولا ہوا ہے ہم کورٹ کو سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کو ہم سمجھتے ہیں یہی آپ کا کام ہے کہ آپ حق داروں کو آپ کا حق لے کر دیں پارٹی کے موسیبیل کیا دیکھ رہے ہیں چونکہ بڑے میاں صاحب بھی زمانت میں باہر ہیں طبیعی بنیادوں پر چے افتباہ انہوں نے واپس جانا ہے یہ جتنا ہمیں ہٹ کر رہے ہیں اللہ کے وضل سے اسے دو گناہ زیادہ ہمارا قد بڑھ رہا ہے انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے یہ جذبے جو ہیں دوبارہ واپس آگئے ہیں لاہور کو انہوں نے چھیڑ کر بڑی غلطی کی ہے لاہور ایک ایسا شہر ہے جو ارام سے اڑتا ہے اور جب اڑتا ہے تو پھر بیٹھتا ہی نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی غیر قانونی بات ہو کسی کے نقصان ہو مگر ہم یہ بھی نہیں پسند جاتے ہیں کہ کوئی ہمارا گلے پڑ جائے لاہور تیرہ جولائی کو ائرپورٹ تو جانا سکا کیوں نہیں گیا سکا ائرپورٹ نہیں گئے تھے راستے میں جو انہوں نے رکاوٹے پیدا کرتی رکاوٹوں کے سامنے وہ تہت تیغ ہو گیا خفصو خاشاک کی طرف بے گیا یہ تھا کہ ہم نے وہاں تک جانا ہے اور وہاں تک کر ہم گئے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم وہاں تک جائیں گے وہ آپ کے رولنگ ایلیڈ کو آپس میں پتا تھا برکروں کو نہیں پتا تھا آپ کو پتا تھا میاں شہباشیف صاحب کو پتا تھا حمزہ صاحب کو پتا تھا سعاد رفیق صاحب کو پتا تھا خاجہ صاحب چالکوٹ والے جو ہیں اپنے کارکنوں کو سبا تو نہیں کرنا کہ ان کو اتنی مصیبت میں ڈالیں آج دیکھیں یہ کتنا برداشت کر رہا ہے یہ سے جائز ہے اگر آپ کہیں کہ اس سے بھی زیادہ ان کو کچھ سزا دی جائے تو وہ سہت ہو لیں گے ملک صاحب حکومت کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ حکومت نے آپ کو اپوزیشن کو ناکوچنے چبوا دی ہیں ہر محاض پہ آپ کو ناکوڑ کیا اللہ ہمیں ہر محاض پہ جیت دے رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے طبی بنیادوں میں چھ ہفتے کے لیے پھر جانا تو پڑے گا نہیں جانا کیوں پڑے گا اگر ثابت ہوگا تو جانا پڑے گا نہیں بڑے میاں صاحب میاں صاحب کی تو وہ ڈاکٹروں کی جو ڈاکٹروں کی اپینی ہے نا اس پہ سارا فیصلہ ہوگا ہاں جی نو اپرل کو ہائی کورڈ میں جس سے زمانہ جو جس کیس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے وہ کیس لگ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے میرٹس کے اوپر بھی اور آپ نے وہ فیصلہ بھی دیکھا ہے جس کے اوپر لوگوں کا بڑا بھرپور یہ ویو ہے کہ جی کہ وہ ڈیفیشنٹ فیصلہ ہے اگر اس فیصلے کے تحت لوگوں کو سزائیوں نہیں لگ پڑی تو پچاس لاکھ پاکستانی جو باہر کام کرتا ہے اور یہاں پہ اپنے والدین کو پیسے بیجتا ہے ان سب کو پکڑ کے اندر کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ میرٹس کے اوپر بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے شباز صاحب نواز صاحب حمزہ مریم ہر جگہ ہر تاریخ میں پہنچتے ہیں اور اپنی صفائی دیتے ہیں پہنچتے ضرور ہیں لیکن سوال نامے کو فلفل نہیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کی کر دیتے ہیں اب نو جولائی کو ایسٹ بیونڈ مینز میں شباز شریف صاحب کو نیاب نے طلب کیا ہوا ہے اور لمبی فریست ہے جو ریکارڈ انہوں نے مانگا ہے یہ تو وہ دانستہ طور پر ہمیں تنگ کر رہے ہیں تو وہ جتنے دیں گے فاہم ہم اتنے بڑھتے رہیں گے پھر کیا کریں پھر آخر خود بھی ان کو تھک جائیں گے کہ جی اتنا غلط کو صحیح کرنے کا کہاں ایک حد ہوتی ہے اس سے بیونڈ یہ نہیں جا سکتے دنیا یہ جو پبلک ہے اس سے بڑا جج کوئی نہیں ہے یہ میہ صاحب کے پیچھے آئے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میہ ان کے معاملات کو صحیح کر سکتا ہے وہ ایک دیاندار انسان ہے انہیں ہمیں بہت ساری یہاں ڈیویلومنٹ دہور میں پنجاب میں دی اور پورے اوورال میں میہ نواز شریف کی بڑی خدمات ہیں آج آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ایکنامک پوزیشن ہے وہ کتنی نیشے جا چکی ہے اور یہ پہلے بدنام ہمیں کرتے تھے آج بلکل میں سمجھتا ہوں کنگال والی بات ان کے اپنے وزیر نے کہہ دیا کہ کنگال ہو چکا ہے آخری سوال جس بھور میں نون اس وقت پھسی ہے آپ سیاسی ورکر کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اس کا عوام میں پذیرائی مل رہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں اس بھور سے نکلیں گے کیسے اور سلخ رو کیسے ہوں گے کیا لگتا ہے آپ کو اور کب تک یہ مسائل اسی طرح پارٹی کے ساتھ چلتے رہیں گے حق سچ کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ بہت جلدی اللہ عزت دے گا بہت شکریہ میر لاہور جی بڑے خوش اس وقت موجود ہیں میر صاحب یہ تو صورتحال پروٹیکٹیو بیل سے بچت ہو گئی ادروایز تو معاملات محاضر آئی کی طرف چلے جانے تھے اور یہ محاصرہ اسی طرح ہوا تھا جس طرح سانے مارڈل ڈون میں ہوا تھا تو تاریخ دھرانے کے لیے لوگ بتاب بیٹھے تھے تاریخ دھرانے کے لیے دیکھنے کے لیے ٹی ویوں پہ لوگ سکرینے پہ آنکھیں جمعائے بیٹھے تھے لیکن ہائی کوٹ نے بچھا لیا ادروایز آپ سمجھیں تھے بڑا ڈیمیج ہو جانا تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ محاضر آئی کس بات کی کیوں کس وجہ سے یہ جتنے آپ نے کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کارکون کسی کے آدمے ڈنڈا ہے کسی کے آدمے پتھر ہے کسی نے گالی بکی ہے یہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور وہ قیادت لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسیمبلی پنجاب is the biggest province آف پاکستان اور آلرڈی ہائی کوٹ جو ہے وہ بارن کر چکی ہے آرڈر دے چکی ہے نیب کو کہ حمزہ شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسیمبلی کو جب آپ کسی سلسلے میں ریسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کو پکڑنا چاہتے ہیں تو دس دن کا نوٹس دیں ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی ہم نے کیا کہا ہے دس دن بعد بھی تو جانا ہی پڑے گا نہیں تو قانون ہے عدالتیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حمزہ صاحب کو جانا پڑے گا نہیں ابھی چوبیس گھنٹے کی یا چھتیس گھنٹے کی ریلیف ملی ہے ڈبل بینچ منڈے کو بیٹھ رہا ہے تو ہمیں عدالتوں کے اوپر پورا بھروسہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے انصاف کے بل بوتے پر ریلیف دی انصاف صرف چھ افت ہوگا شہباز شریف دیکھیں قومی خیادت ہے کون ہے ان سے بہتر جو ملک کی اس وقت جب یہ گئے تو پائی پوائنٹ ڈائن تھی نا آپ ہر چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں جی ڈی پی ابھی تین پر آگئی چھے مہینے میں how long it will take چھے سال لگیں گے اور وہ بھی اگر نواز شریف دوبارہ آ گیا تو آپ مجھے پھر ریبوت آئیں آج کال جو میڈیا کے اوپر ادارے کی اس کو قائم رکھیں قانون زابطے کے مطابق دیکھیں حمزہ شاہباز شریف نے مرڈر کی ہے قتل کی ہے بھئی بینکوں سے لون لیتا ہے انڈسٹری لسٹ تو فائنڈ اوٹ کر لیں کیا وہ نہیں دیئے اگر نہیں دیئے تھا تو نیب کو آج نیب نے اس سے زیادہ سنگین بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ فرنٹ مین ہے جو نیب نے گرفتار کی ہے اور منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں نہیں تو چارجنگ پروو کر لیں نا کورٹس میں ہم بھی گئے یہ بھی گئے ہوئے حمزہ صاحب بھی گئے ہوئے وہ بھی آج ہیں کورٹس کو سپریم مانتے ہیں نا ہر لوگ ہائی کورٹ یار اس کے بعد سپریم کورٹ دیکھیں میں گیا ہوں نا سپریم کورٹ میں میں اس دن سے مطمئن بیٹھا ہوں یہ کہتے جائیں کہ ہم نے بلتیاتی نظام توڑنا ہے جی میری پیٹیشن سپریم کورٹ میں ہے نا خاموشی سے جاتا ہوں پرسو پھر تاریخ ہے انہوں نے کہا کہ ون پورٹی اے کے تحت موجودہ سسٹم کو بحال رکھنا ہوگا ابھی یہ فیصلہ نہیں آیا مگر وہاں باڈی لینگویج میں مطمئن کیوں اس لیے جو مارک سارے آپ کے حق پکے ہاں جی آپ خود سن رہے ہیں آپ دیکھیں جو ہم انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں نواز شریف صاحب کو دیکھیں ہم پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کہ بیوی مر کے اس پر ہو موت کے مستر پر ہو اپنی بیٹی کو لے کر آگے پتا تھا کہ مجھے اریسٹ کر لینا ہے اریسٹ ہو گئے اس کے بعد کیا کہا کوئی انگامہ کیا کوئی ڈنڈے چلا آیا ہمارے ورکروں نے کوٹس میں گئے سپریم کوٹ نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق سزا لی سزا کے بعد ابھی بیماری کی حالت میں ہے ہر بندہ ہر ڈاکٹر ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے جیل کا عملہ تک کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب ٹھیک نہیں ہے تو ایسے ہی خامخواہ نیب کا ادارہ ایک بن گیا کیوں بنا کیسے بنا کیا آپ کو بھی بتایا مجھے بھی بتایا آپ سے ایسی ورکر ہیں بڑے بڑا آپ کا وسیع تجربہ ہے جب بھی کرپشن کا پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نیب ہے نیب متنازع ہو گئی نیب کو متنازع کر دیتے ہیں نیب نے آج تا کیس کونسا فائنل کیا ہے یہ کونسا انصاب ہے کہ پہلا سو عرب دا الزام لا دیو پچھو کو دو عرب دے دیو یہ کس سے مانگتا تو عرب یہ اخباروں میں آتا ہے نا آپ بھی سناتے ہیں آپ ہی سے ہم سنتے ہیں جب پروگرام کرتے ہیں کیا ایسی باتیں نہیں ہوتی یہ کونسا انصاب ہے چور اگر چور ہے تو اس کو ہائی کورٹ کا کام ہے نا سپریم کورٹ کا کام ہے عدالتوں کا کام ہے کہ دیشوڈ لیسن ٹو دا پیپل جو میکمہ کہتا ہے اس کی بھی سن لیں لاہور شہر میں جو فوا پھیلی ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ تریقین صاحب کی حکومت خطرے میں ہے اور شاید کچھ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اس طرح کی فوایں ہیں نون والے یہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں ہیں میری بات سنیں میں فواوں پر نہیں چاہتا ہمارے ملک میں گوسمت بہت سوری ہوتی ہیں کل کیا آپ سن لیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اپرل میں سارے بلدیاتی ادارے توڑ دیے جائیں گے میں لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا اوہ بھائی یہ تو سپریم کورٹ بھی نہیں کہتا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی نہیں یہ کہتے جو انصاف کی ہائیس کورسی پر بیٹھے ہیں عمران خان صاحب آپ کون ہے آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کس نے کتنی سیٹوں سے آپ منتخب ہوئے ہیں وزیراعظم سب کو پتا ہے کہ جو آزاد تھے ان کو آپ نے ساتھ ملایا چار پنجا سیٹا نہ فرقے گا اللہ دی میر بانی نہ جیدن جوش آیا ان کو یہ سیٹ خالی ہوئے گی الیکشن ہوئے گا تو پھر کام پہ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی اکومت چیز ہو جاری گی سمپل مجاریٹی بھی میں تو ان کی اکومت کا نہیں گنتا یہ ہماری پارٹی کا حوصلہ ہے کہ اس کو ایک دے دیا اقتدار ادروائز کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی وہ چاسپان پندرہ بیس بندے جس طرح انہوں نے ملایا تھے نا ہم بھی تھوڑی سے کوشش کرتے ہیں چلو یہ ٹرائی کر لینا عوام کو دکھا دے پی ایم ایل این نے کیا لوٹا کیا نہیں لوٹا کیا عوام کو دیا جتیاں لوکی خرید نہیں سکتے کپڑے آٹ آف ریچ ہو گئے آزم کلات مارکیٹ بے کھو جتے تسی لنگ نہیں سکتے برانڈرز اٹھتے جا کے بے کھو جتے تسی لنگ نہیں سکتے لوکی کے اندھے نا آج کل گھڑیاں لیا کے لنگو اور کاریں وہاں سے گزر نہیں ہیں کہاں گیا بزنس جب تک اکانومی ہوگی اس وقت تک ملک ترقی کرے گا دیکھیں میرا ایک دوست ہے انڈسٹریس لاور میں ادھر قائدی ازم انڈسٹریس سیٹ میں اس کی فیکٹری تین سو یونٹ باند ہو گیا ہیں پچھلے تین مہینے میں کیا ہوئے ڈالر کہاں چلا گیا ہے کیا ہوئے بیلنس آف پیمنٹ کہاں گیا بیلنس آف پیمنٹ ڈالر آپ انکریز کر رہے ہیں پاگ روپی میں اتنے ارب اتنے ارب تو وہ بھی کرزہ ہمارے کھاتے میں سو روپی اتنے ایک سو چالیاں دے ڈالر رہ گئے ہو وہ کی نہیں کیتا ہے جو روپی میں کنورجن میں زیادہ ہوئے وہ بھی ہمارے کھاتے میں میرے صاحب جب آپ سے ملکات ہوئی تھی تو آپ کی پارٹی اپنے نکتہ روج پہ تھی دیکھتے 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 پینامہ پیپرز آیا نواز شیف صاحب ناک اوٹ ہوئے اور حالات یہ بن گئے کہ جیلوں میں اب زمانتوں پہ جیلوں میں یہ سلسلہ چل رہا ہے مستقبل کیا ہے مستقبل یہ ہے کہ یہ جو عوام کا امتحان ہے لیڈرشپ کا امتحان ہے ہم پورے اتر رہے ہیں یہ دیکھ لیں نا عوام ان کو بلا کر لائے آپ تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سچی بات کرتے ہیں تو یہ تو ہمارا امتحان ہے میرے صاحب پھر بھی یہ دو تین لاکھ بندہ نہیں ہے مارشلوں میں بھی امتحان ہوئے یہ سیول ڈکٹیٹرشپ میں اس کو کہتا ہوں ہمارشلوں میں بھی نہیں ہے نہیں لاکھ میں کب کہہ رہا ہوں ہمارشلوں میں بھی نہیں ہیں نارمل سے لوگ ہیں چلو جی تین بندے نے چالے تین بندے نے کیمرا زرائنج کما دیو تو وہاں دیو جنہیں ہیں میرے صاحب میرے صاحب رولنگ الیٹ ہے آپ کی ادھر تو کچھا کچھ پیک اپ ہونا چاہییتا ایسا نہیں ہے یہ چھوٹا سا جہاں کیمرا ہے وہاں وہ دیکھیں دیکھیں جی دیکھیں بندے دیکھیں یہ تو نہ کسی نے کہا نہ کسی کو اطلاع پچھائی اپنے شوق میں لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے بغیر بلائے اپنی محبت میں آگئے ہیں یہ اگر دس ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ دس بھی ہوں پکے تھے سچے ہوں تو دس بھی بڑے نہیں تو یہ گھٹیا تھے ٹرک آج بار کے لائے ہو زہرہ لائے ہو تو وہ بھی ہمیں کم کھوکھائی ہے وہ نہ پی ٹی آئی نوزیر نہیں لہ پدے پہ ملک نہیں چالدہ بیا کیوں گے وہ کھوکھے ہیں وہ نہ نوزی لائد کے ٹرک آنے لے آگئے سیمبلیاں جب آتا ہے وہ تو منسٹریاں بناتی ہیں منسٹر رہاں انہوں نے پتہ نہیں کام کی کرنا ہاں کی اندھا بیا پنجاب پڑے سامنے میں میرے صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ دولوں کے ساتھ اس کی قیادت بھی جو شاید شنید یہی ہے کہ شاید پکڑی جائے حالات ان کے بھی خراب ہیں تو کیا پھر پولیٹیکلی کیا دیکھ رہے ہیں مجھے اب یہ بتائیں ملک کسی بھی ملک کا وزیراعظم سٹیج پہ کھڑا ہوگے اخباروں میں میڈیا میں کہے کہ میں لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا اوہ بھئی تو اپنا میتے تساب کال نو دینا نا یہ تچاٹمی نیو گھنے لگ گیا تو میری قیادت نو لیڈرشپ نو لٹیرا کہا گے what has been proved جو عدالتیں ثابت کرتی ہیں وہ نتائج ہوتی ہیں اور پھر حکمران یہ بات کرتے ہیں کہ عدالتوں نے ان کو لٹیرا قرار دے دیا کس کو قرار دیا اگر یہی جرم ہوتا میان نواز شریف کو یہ جو ریلیف ملی ہے چھے ہفت ہوگی ہے کیوں ملتی وہ لٹیرا نہیں ہے الزام دار الزام الزام دار الزام تفتیشیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح ایک ایک وہ کیا اس کو انگریزی میں کلپز ایک فرضی سی سٹوری بنا گے فیبریکیٹر سوریہ بنا گے تو اسی لئے آگے چودہ گواہ کھڑے کار دی تھے سرکار دے کہ انشاءاللہ اگر وہ سچا ہوندھا دے آج میان نواز شریف صاحب نے ریلیف نہ مل دی جڑی ملی ہے اور انشاءاللہ ایک کوئی بندہ جے جن نے سارا کچھ قربان کار دیتا ہے اس ملک آستے اور انہوں میں داستے آیا جیٹنام نوے پکھے ننگے وزیر بنے نا سن پینڈ دے ویچوی سن پینڈ دی لڑائی چھے تو فاک فانڈری جنگی سامان بنا کے دین دی سی انیس سوٹالیچ پٹھیاں سن دیال گیرا چونک چھے آپ نے بھی پینامہ کور کیا میں نے بھی کور کیا وہاں پوچھ پوچھ تھا کہ میں نے ٹریل دے دیں کوئی میں نے ٹریل نہیں دیں آتی کتری خط آتے تھے آپ کو یاد ہے اکرم شیخ صاحب بکسہ کھول دے تھے اور کہہ دے تھے کتری خط دیکھ لیں میں انٹرنیشنل عوامل جو ہیں نا وہ ان کو لانا نہیں چاہتا آج یمن میں کیا ہو رہا ہے آج سیریا میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے ایک گیم چلانے کی کوشش کی اور سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی عوام کو خانہ جنگی انہوں نے شروع کروانے کی کوشش کی وہ ریجیکٹ ہوئی اس کے بعد یہ شیعہ سنی یا اس طرح کے جو مذہبی فسادات ہیں یہ کرانے کی کوشش کی ریجیکٹ ہوئی ہندوستان کو لوگ کم پوان دی کوشش کی تھی ساڑے نو جوان خوبصورت جوان پائلن اٹھا دو جاز تھلے سوٹ مارے ساری دنیا نے ہونا کیا ہو خاننا خراب یہ تھے اے ہو جائے جائے کہ جان دی تا پرواہ ہی نہیں ایک چیپ جسٹس نے کہا نا انڈین چیپ جسٹس نے کہ اوہ بھائی ہم تو جان بچاتے ہوئے لڑتے ہیں یہ جان دینے کے لیے لڑتے ہیں اور جب دے دیتے ہیں تو ان کے گھروں میں لوگ مبارکے دینے آتے ہیں یہ ہے پاک خوج اور پاکستانی قوم اس طرح ہم جیالے ہیں انصاف کے متوالے ہیں اداروں کا رکھ رکھو سمجھتے ہیں عدالتوں کا اترام کرتے ہیں سرکاری اداروں پولیس فوج رینجرز پیرا ملٹری فورسز سب ہماری ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں صرف قانون اور ضابطے کے مطابق چلیں اور اس ملک کو وہاں لے جائیں جہاں آج بہت سارے ملک ترقی کر کے اپنی عوام کو روٹی کپڑا تعلیم صحت سارا کوئی دے رہے ہیں یہ ہمارا ٹرانسپلانٹ کا بن رہا تھا چار چار تنظیمیں تھیں جو فری آئیں تھیں آر این ڈی میڈیکل میں پہلی دفعہ آر این ڈی ہونے جا رہی تھی وہ چاروں گروپ امریکہ اور جرمنی وہ واپس چلے گئے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی ختم ہو گئی ہے آٹھ مہینے پہلے جو فورنر آگئے جو کروڑ بدی ڈاکٹر اپنا سارا کچھ چھوڑ کے اپنے وطن کی خاطر صرف امران خانی نیٹ اینڈ کلین ہے میرے ملے دا رہا نالا یاری کوئی یو سی ہے میں پینڈ میاں میر چنے نا دے موزے میاں میر چنے دا جیدہ نا زمان پارکست میرے پینڈ دا لاکھا ہے امیر آدمی سی کریکٹر سی اسی گریب سانو لوکان دا سارا کچھ نظر آن دا اونانو ساڈا نی نظر آن دا امیر اندینے نا دی اکھا اٹھو دیا لانک جان دیا ایس واسے امیر تو آپ کی قیادت بھی بہت ہے امیران سے زیادہ میری ہے اے تو فاغ فاؤنڈری آئی دی تی نہیں او دے کل کتھو پیسہ آگیا او دے کل بنی گالا تا گھر کتھو آگیا سانچونٹ پینڈ دے ہزارہ دے سام جا رہے ہزارہ دے سامان پارک لور میں کنڈے دے ایک پاس ترمپورا ایک پاس امال روڈ دس سال وزیرالہ پنجاب باشیب صاحب رہے تو پوچھ لیتے ہیں امران خان صاحب سے کتنا پیسہ کہاں سے آیا کیوں عدالتوں کا کام ہے کمال ہے کیوں عدالت میں جاتے نا ہمیں تو کسی ساکھیں جانا تھا وہ کیا تھا آپ چلے جائیں عدالت یار عدالتوں میں کیس ہوئے سارا کو چھوہ پڑے ہوئے ہیں جب وقت آئے گا وہ بھی چلیں گے خاتین بہت ساری چیزیں موجود ہیں آپ تو حمزہ صاحب تقریر کر چکے ہیں لیکن ان میں کچھ خاتین جو ہیں ان کے کچھ بنیادی شاید مسائل بھی ہیں بھائی جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا ناسینا بی بی ہے میری پرابٹی تے قبضہ آیا ہے میں امران خان جدو آندہ ہے نا لوہر میں اوہ تو وزیر اعلیٰ اوز جا کے نو پٹنی ہیں بین نام خدا کر کے میرا گریبت میرے نکے نکے بچے نے میری علپ کرو میری مدد کرو میں کوپ انڈین نہیں کی جا امریکن میں پاکستانی ہیں میرا کیوں نہیں جے سنند ہے سمبلی آروی میں انہوں نے بڑا بست کیتا ہے کوئی اوٹے بھی میں سوواری گئی گیا آئی جی دفتر بھی گئی گیا میرے کوئی پیسے نہیں گئے وہ کیل کرن جو گئے اگر ان دے تو جنی دیر تو میں ساتھ مینے تو زلیل ہو رہی گیا نا انہوں نے زلیل نہیں سی انہوں نے ہمیں آئی کوٹ ارتجاہ کر دین دی کیوں روپے یہ تو بغیر بھائی کوئی کام نہیں ہندا پانچ دا سنو مندے نہیں نی میں انہوں نے کماندی نہیں ہے میں صبح دیا آیا جانا سی لیکن میں دو کراندہ کام کر کے آئی ہیں میں ادھر نہ جاندی میں ادھرو بستو آیا جانا سی نیتی ادھر دا میرا آتا سنیا سی تو میں آیا جانا سی بڑے ظالمی لوگ نے تو بیٹھے پتہ نہیں آپ تو نون کی سپورٹر ہیں نا آپ نے اپنی قیادت سے نہیں کہا کبھی کہ آپ کا مسئلہ الکروائیں میں کتی بھی انہوں نے آج تکر نہ شبار نہ کول نہ پیپل پارٹی کول کتی بھی کوئی اتجاج نہیں کی تھی لیکن میں انہوں نے مجبور ہو گئی ہیں تو باقی وارڈ ساری زندگی شہر نو پایا آج آپ کیوں آئی ہیں در سمجھ آج 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 رو آیا ترنے دی پاروں آیا تنالے میں کنالے نا دی کرتو شہر کار دے میں کس راندے لوگ نے کڑے ظالم لوگ نے کڑے وڈے لوگ تو سی اور جن نے میری خاتر ہے کیمبرہ چلایا ہے انہوں اللہ ہی اندھ آجر دے گا میں کچھ نی دے سکتی باقی انہوں نے لب دیا لب دیا میرا ٹیم تے باقی پتہ نی کنی کو نلے گا کھوم دے جیری میری اکو باری نی سننڈیا نیتا میں نے پوچھتا ہے بی بی تاری کی پریشانی ہے تو میں نے جگہ تناہ لیاک دے میں نے تو فست دے بی بی تاری کی مجبوری ہے میں سمبلی آلوی ہے نا نکول انجی جانی ہیں وزیر آلہ آزوی جانی ہیں کوئی چیز نہیں من دے داڑے دا ستیویاں سون دا ہے کوئی ہوتے جا کے پنجی جنے بی جانا تے منٹا چندر بلا آلہن دے نے میرا اللہ تو لاوہ نالنی کو ٹورہ نالائے گا سمجھائی خدا آئی خدا ہے باقی ہمزا کو لائے ہیں بیال چال بڑی مچی سی اس تے شروع تو یہ نہ دے سا باقی غلطی ہو گئی تے نو ووڈ دے کہ اس وقت اس کڑی نو پشتا آ رہے ہیں تو ایڈا سالم سے باقی چھوٹے دو لنبر لوگ گئے ہو توسی دو لنبرے گئے ہو توسی میں نو دھر دھر رولنڈا ہے کوئی ایسا چونک نہیں شوشل میڈیا تھے میں صاحب جی سوواری چلی گئے گیا میں اپنے نکے نکے بچن میرے کاغذ بھی وزیر اعلیٰ اس رہے گا نے میں ڈپٹی دے نار کلی ترلے کرتی رہا کیمرہ چلا کے میرے رکشے چھو کاغذ لیا دے میرے پیو دے پرابتی ہے میرے کاغذ لیا دے انہاں نے میں نو نہیں لیا کے دیتے انہاں کہا بی بی جا رکشے چلا دی آپ نہیں نہیں رکشے آ لیتے آئے سا آپ رکشے پہ آئے تھے پاندھ رکشے تھے میں میرے بچے میرے یہاں پینا پر جائیں تو رکشے چھے جلدی جلدی اتر دیا میرے رہا گیا ہوتے سارا کچھ آج تکر میں نو نہیں کسے لیا کے دیتا کڑے کو زالا میں توں آپ شہر لے کے آئے ہیں ہاں جی بالکل یہ یہ بولدہ ہے کہ بس چھو پریندہ ہے یہ بہت بولدہ ہے اور انشاءاللہ اللہ بولے گا وقت وقت درنا بولدہ تہاڑ دا ہے کہ بولدہ ہے جی یہ سارا کچھ کرے گا فکر نہ کرو میں ہوں میں ہوں دے نہیں کردہ نہیں بلیاں میاؤ میاؤں کر دیا شہر نہیں میاؤں شہر ہے نا بڑا خوبصورت موڈل ہے آپ کو کہاں سے ملائی ہے یہ کہاں سے ملائی ہے ڈھوڑنے والے ڈھوڑنے والے جنگل سے تو نہیں لائی آپ کپڑ کہیں گے جنگلات سے تو نہیں لائی نہیں میرا مطلب ہے یہ آپ کو بھی پتا کہ جنگلات میں یہ ایسے شہر نہیں ہوتے شہر تو ہیں ہم سبھی شہر ہیں شہر نہیں اور شہر ہمیں کسی چیز کا ڈھر نہیں خوف نہیں وائیڈ داریوں والا ہیں جی وائیڈ شہر تو وائیڈ شہر اس میں کونسی بات ہے بہت اچھی بات اچھا میں صرف آپ شہر تو آپ بھی ہیں میں ایک شہر سناؤں گی کاروان بھی تمہارا کاروان بھی تمہارا منصب بھی تمہارا اگر جھوٹ لکھو تو اخبار بھی تمہارا ان ہندیروں کو چیر کر ایک دن نور آئے گا تم اگر فراؤن ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا شہر 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 بھائی آپ نے جس طرح آئے دیکھا کہ ہم کالکنوں کی مدد سے آج حمدہ شباز شریف صاحب آج اپنے گھر میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج نیپ کا وہ جو دوسرا میار تھا وہ مو ان کا واضح نظر آگیا کہ وہ جس طرح وہ انہوں نے آج کیا کہ ایک دہشتگر کی طرح ایک جو اپلیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی کے اور یہ واحد ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے پنجاب کی حالت بدلیا اور ان کے گھر انہوں نے ایسا دھوا بولا جیسے دہشتگرد ہوتے ہیں پنج چاہیے ان کو بھی او جو کروا رہے ہیں کیا نام ہے جی آوگا جی میرا نام حمیدہ جلفکار ہے میں ڈسٹرک میمبر ہوں آج تو ادھر بڑی حل چل رہی ہے اور بڑا ظاہر ہے ہمارے لیڈر ہے کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ نائنصافی کرے گا تو اس کو وہ موں کی ہائے گا انشاءاللہ تالہ یہ جو لاتھی کی اور اس کی سرکار چل رہی ہے ڈنکی راجے کی یہ چلنے نہیں نائب کو حکومت نے تھوڑی بیجا تھا انڈیپنڈن ادار ہے نہیں نہیں کوئی انڈیپنینڈ نہیں ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں نیب اپنے کو یاد آیا ہے نیب کو علیم خان جنگیر ترین یہ نہیں نظر آتے یہ علیم خان اندر ہیں آپ کس کو علیم خان اندر تو نہیں ہے بھائی بیشیاں چلا جاتا ہے اندر تو نہیں ہے وہ سارا دن ساملی میں بیٹھا جانگی حالانکہ کچھ بھی نہیں نہ اہل ہے تو وہ میٹنگ میں بیٹھتا کیونکہ میٹنگ میں بیٹھتا وہ حالانکہ ان کے اپنے ہی وزیر نے اتراز کیا ہے یہ میری بہنا آپ کیا گئیں لوگ ہیں اس پر چاہتے ہیں یہ ہمارے سے نانسافی کر رہے ہیں شراط اللہ جس طرح ہم کبھی بھی لے جانے نہیں دیں گے نیب کو کبھی بھی نیب کو لے جانے نہیں دیں گے اگر وہ حق پر ہوتے تو ہمیں ضرور لے جانے دیں گے لے جانے نہیں دیں گے آج کل جیل جانے سے ہم نے یڈر تے ہمیشہ جیلیں جاتے رہیں ہیں ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا نیب کو ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا وہ کر رہے ہیں جو کروا رہے ہیں اس نے جیل جانا ہے ایک لنس صبح جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ ناؤس کرتے ہیں انہیں کون بتاتا ہے کہ بھی یہ جیل جائے گا امران خان نے انہوں نے نے جائے میں بند کروں گا پچاس بندوں کے لسٹ ریفل آئے کیوں کہا تھا اس نے پھر پہلے یہ جو تماشا لگایا ہوئے ہیں ان لوگوں نے اسی تماشے میں یہ لوگ گم ہو جائیں گے ان کو جو حکومت میں مجود ہیں ان کو اپنے گھر کا بجٹ بنانا نہیں آتا اور وہ حکومت میں آگئے ہیں جو آدمی اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنا سکتا اس کا کیا کام ہے کارکنان کی گفتگو آپ نے سنی اور پارٹی کے جو منسلک لوگ ہیں ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی اور معاملہ پینڈنگ ہو گیا پروٹیکٹیو بیل کی وجہ سے جو ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی اور منگل تک کا ٹائم حمزہ صاحب کو مل گیا جس کی وجہ سے نیب کی ٹیم کو آج پھر ویڈروہ کر کے واپس جانا پڑا فادشہ باز خان کو 96 ایچ موڈل ٹاؤن سے اجازت دیجئے اللہ نکے بان